سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جب ہٹلر نے پولینڈ کو انویڈ کیا تب لاکھوں لوگ اپنے دیش سے جدہ ہو گئے بہت سے عورتوں اور بچوں کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا ریفیوج لینے کے لیے انفورچنیٹلی کئی دیشوں نے انہیں از ریفیوجیز لینے سے منع کر دیا لیکن انڈیا میں ایک انسان تھے جو ان کی مدد کرنے پہنچے نوانگر کے مہاراجہ دگوجے سنجی رنجیت سنجی جڑے جا یہ ایک مہاراجہ تھے ایک پرنسلی سٹیٹ کے نوانگر جو گلف آف کچ پر موجود تھی انہوں نے ہجاروں پولیش بچوں کے لیے اپنے دروازے کھولے اور ان سے کہا اپنے آپ کو اب اورفنس مت سمجھو اب آپ سب نوانگری ہو اور میں آپ سب کا باپو ہوں یعنی آپ کا پتا انہوں نے اپنے محل میں ان پولیش بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا سکول بھی بنوایا جس میں ایک سپیشل پولیش لائبریری تھی جس میں پولیش بھاشا میں کتابیں تھی تاکہ یہ بچے اپنی مدر ٹنگ نہ بھولیں آج کے دن پولینڈ کے اندر ایک وارسو شہر ہے وہاں پر ایک چوک ان کے نام پر رکھا گیا ہے اس سکوئر کا نام ہے پولیش میں یہاں پر لکھا گیا ہے یہ بیسکلی پولیش سرکار نے ان مہاراجہ کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے یہ بنایا نیچے سبسکرائب کا بٹن دبائیے ایسی ہی اور انفرومیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دھنیواد